حالیہ کچھ عرصے میں خواتین و تشدد کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے موجودہ مغربی نظام عورت کو گھر سے دفتر اور پھر دفاتر سے بازار کی زینت منا چکا ہے اگر نفصدی قبل حالات کا مطالعہ کریں جب دنیا میں تاغوتی چکا چون نہیں تھی تو نظام زندگی کس قدر پر سکون تھی مغرب نے نام نیاز ترقی کے نام پر عورت کو بازار کی چیز بنا دیا فرانس میں سالانہ دو لاکھ بیس ہزار خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں اگر آج کی عورت اپنے مسائل کا حل جاننا چاہتی ہے اور ان امور سے چھٹکارا چاہتی ہے تو اسے دین اسلام کے زیرے سایہ آنا ہوگا اسلام نے عورت کو وہ مقام، مرتبہ، عزت و احترام دیا جس کی نظیر باقی ادیان میں ملنا ناممکن ہے خواتین پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کے واقعات کی روکتام کے لیے ہر سال پچیس نومبر کو خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے افراد اور تنظیمیں اس دن کو تشدد کی روکتام کے طور پر مناتے ہیں جسے انیس سو نوے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے باقاعدہ طور پر منظور کیا اور پچیس نومبر کو عورتوں پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن قرار دیا جس کا مقصد خواتین پر تشدد کے خلاف آگاہی پیدا کرنا انہیں تحفظ فرام کرنا اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے ناظرین عورت انسانی معاشر کی ایک اہم اکائی ہے اکل و شعور سے متصف کوئی بھی شخص کبھی بھی کسی بھی عورت پر تشدد کا نہیں سوچ سکتا مگر حالیہ کچھ عرصے میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے اس لئے ضروری ہے کہ خواتین پر ڈھائی جانے والے مظالم کے عوامل پر بحث کی جائے اور نتیجہ تک پہنچنے کی حد تل امکان کوشش کی جائے بصورت دیگر اس سال کی طرح اگلی مرتبہ بھی پچیس نومبر آئے گا گزر جائے گا اور خواتین صرف شکیت کرتی رہ جائیں گی ناظرین سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اکل و مذہب کے اعتبار سے عورت کا اصل مقام کیا ہے ناظرین سوشل ایکسپرٹ اور سماجیات پر عبور رکھنے والے ماہرین کے مطابق کسی بھی انسانی معاشے کی بقا کے لیے مرد و زن کا اپنے اپنے دائرہ کار میں رہنا ضروری ہے شریعت سے ہٹ کر بھی اقل اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ مرد مضبوط ہونے کی وجہ سے معاش اور مزدوری کے لائک ہے جبکہ عورت کمزور سنف نازک کہنانے کی وجہ سے گھرداری کے امور سر انجام دے گی انسان کی فرطت سلیمہ اور مزاج کی مکمل ریایت رکھتے ہوئے شریعت متحرہ نے بھی خاتون کو گھر کی ملکہ کہا ہے اور عورت کے ذیمہ امور خانہ داری رکھے ہیں شریعت نے خواتین کو گھر کے کاموں کی ذیمہ داری سونپی اور مرد کو معاش سے وابستہ کیا مزید یہ کہ اس ترتیب کے فقدان کی صورت میں بدترین نتائج سے بھی آگاہ کیا ہے مگر جدید دنیا میں یہ سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے اور موجودہ مغربی نظام عورت کو گھر سے دفتر اور پھر دفاتر سے بازار کی زینت منا چکا ہے لہذا عورت کے مسائل کے بہت بنیادی اور بڑی وجہ اس نظام فطرت سے ہٹ کر چلنا ہے ناظرین اگر نفصدی قبل حالات کا مطالعہ کریں جب دنیا میں تاغوتی چکا چون نہیں تھی تو نظام زندگی کس قدر پر سکون تھی سادہ محول میں پردے کے احتمام کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری انجام دیے جاتے تھے مرد کا باقاعدہ ایک رول تھا عورت گھر کی دیکھ بال میں مستقل کردار ادا کرتی تھی لہذا نہ صرف تشدد تضاب گردی کے واقعات نہ ہوتے تھے بلکہ نہ طلاق و خلا کی نوبت آتی تھی اور نہ ہی کسی عورت پر مظالم کی کوئی داستان رقم ہوتی تھی مگر جو ہی عورت گھر کے امور کو بارے گراہ تصور کرتے ہوئے ان سے تنگ آئی یا اپنے آپ کو مغربی کرچر میں ڈھا کر مرد و زند کے مساوات کے نعرے لگانے لگی تو دنیا میں خواتین پر تشدد کے نت نئے واقعات سپورٹ ہونے لگے ناظرین سوال یہ ہے کہ عورت کو اس نہج پر لانے میں کس نے کردار ادا کیا تو اس کا جواب واضح ہے کہ مغرب نے نام نیاز ترقی کے نام پر عورت کو بازار کی چیز بنا دیا عورت اپنے حقوق کیا لیتی وہ تو ٹیشو پیپر کا روپ دھار چکی ہے جہاں اسے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے اس کی واضح مثال یورپ میں آئے روز عورت پر بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات ہیں ناظرین دنیا بر میں سب سے زیادہ تشدد کے واقعات بھی یورپ میں ہو رہے ہیں سردست اگر یورپ کے ایک معروف ملک فرانس میں خواتین پر ہونے والے تشدد کی بات کر لی جائے تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے فرانس میں خواتین کے تحفظ کے حقوق کی تنظیموں کے مطابق فرانس میں سالانہ دو لاکھ بیس ہزار خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں ناظرین ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں خواتین پر ڈھائے جانے والے تشدد کے خلاف فرانس کے مختلف شہروں میں مظاہرے بھی کیے گئے دارالحکومت پیرس میں ہزاروں افراد نے مارچ کیا مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائے خواتین کے حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ سب روا برس کے دوران ایک سو سے زائد خواتین اپنی موجودہ یا سابق پارٹنرز کے ہاتھوں ماری جا چکی ہیں ناظرین فرانس میں دوہزار سترہ میں کرائے گئے ایک جائزے کے مطابق ملک میں ہر سال دو لاکھ بیس ہزار سے زائد خواتین اپنے پارٹنرز کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتی ہے ناظرین یہ تو سب ایک یورپی ملک کی مثال دی ہے دوسروں کی حالت اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے اگر آج کی عورت اپنے مسائل کا حل جاننا چاہتی ہے اور ان امور سے چھٹکارہ چاہتی ہے تو اسے دین اسلام کے زیرے سایہ آنا ہوگا بالخصوص مغرق کی وہ خواتین جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے ان کے لئے دین اسلام سے بہترین سائبان کوئی اور نہیں دین اسلام کے مطابق عورت ماں کے روپ میں جنت ہے بیٹی کے روپ میں رحمت ہے جبکہ بیوی اور بہن کے روپ میں کسی عظیم نعمت ربانی سے کم نہیں ناظرین دین اسلام عورت کو ہر وہ حق دیتا ہے جس کا دنیا میں تصور کیا جا سکتا ہے زندگی کا حق، تعلیم کا حق، رائے کا حق سمیت کتنے ہی حقوق اس سے وابستہ ہیں اور ان کے حقوق غصب کرنے والا اسلامی تعلیمات کے مطابق عذاب کا مستحق ہے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ عورت انسانی معاشرے کی وہ اہم اکائی ہے جس کے بغیر نہ صرف معاشرہ نامکمل ہے بلکہ معاشرے کی اہمیت، افادیت اور مقصدیت کا بھی فقدان نظر آتا ہے اگر اس بزمِ ہستی میں عورت کا یہ عظیم کردار شامل نہ ہوتا تو جہانِ رنگ و بو میں یہ خوبصورتی اور یہ مستی شامل نہ ہوتی اسپانیِ عالم کی خوشبو اور مستی عورت ہی کے وجود سے ہے یہ سب باتیں باشور اور فہم ہوئی دراک رکھنے والے معاشرے میں مسلم تو ہیں مگر جس دین نے اسے اپنی تعلیمات کا حصہ بنایا اور ہر جگہ اس کی ریایت لازمی قرار دی وہ دینِ فطرت، دینِ اسلام ہے اسلام نے عورت کو وہ مقام، مرتبہ، عزت و احترام دیا جس کی نظیر باقی عدیان میں ملنا ناممکن ہے ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کے وہ خوبصورت کردار جس سے ایک خاندان مستحکم و مضبوط ہوتا ہے دینِ اسلام نے ہی عورت کو عطا کی ہیں اس سے بڑھ کر ماں کے قدموں تل جنت ہے دینِ اسلام کی تعلیمات کا وہ فیصلہ ہے جس نے عورت کے غیر معمولی کردار و اہمیت کو معاشرے میں واضح کرنے میں آخری اینٹ کا کام کیا ہے آئیے ناظرین، عزمِ مصمم کریں مغربی اقدار کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے عورت کی عزت و ناموس اور حیاء و پاکدامنی کو بچانے کے لیے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے اور خواتین کے حوالے سے دینِ اسلام کی پیروی کریں گے کہ اسی میں عورت کی حفاظت کا راز مزمر ہے